اوکے تو لاسٹ ویڈیو میں بہت سارے لوگوں کو پروبلم آ رہی تھی آر ڈی پی بناتے ہوئے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ آر ڈی پی بنا سکتے ہو یہ اسے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور اس میں کچھ لیمٹیشنز بھی ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے چلے جانے گوگل پر جا کے سرچ کر لینا ہے گیٹھاپ تو گٹھاپ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ چلے جائیں گے جو پر پر پاس آ جائے گی وہاں سے آپ نے چلے جانے انٹریک سائن اپ کے اوپر وہاں سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے اس کے لیے یہاں پر میرے پاس ایک temporary ای میل ہے میں ایس کا یوز کر لیتا ہوں تو آپ اپنے ای میل سے یہاں پر سائن اپ کر سکتے ہیں یہاں پہ simply میں نے اپنی ای میل لکھی ہے ای میل لکھنے کے بعد یہاں continue پر کلک کریں اس کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں پہ اپنا پاسورٹ سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ایزرن ان سیٹ کر لینا ہے اگر آپ کو اپ ڈیٹس کی ضرورت ہے تو آپ یہ اس پر بھی وفائر لکھے انٹر کر دیں یا پھر نو کے لیے آپ انٹر کر دیں اس کے بعد آپ کے پاس کیپچا آ جائے گا تو کیپچا کو سول کرنے کے لیے بس آپ کو ایمیج کو موو کرنا ہے اور موو کرنے کے ساتھ ہی آپ نے ویری فائر پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ سیکنڈی میں جا گی ہے اس کو بھی موو کرتے ہیں موو کرنے کے بعد اس کو بھی سیمیٹ پہ کلک کرتے ہیں سیمیٹ پہ کلک کرنے کے بعد جیسی یہ ویری فائر ہو جاتا ہے آپ نے ایک کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر لینا ہے اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہی آپ کے پاس جو ہے اوٹی پی چلی جائے گی ابھی میں یہاں پہ جی میل کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی اوٹی پی دیکھ لیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایمیل آ چکی ہے یہاں سے اوٹی پی ہم کوپی کرتے ہیں اور کوپی کرنے کے بعد جیسی پیسٹ کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ جی دے گے آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ زیادہ کوئی سیٹنگ کر رہا نہیں کرنی ہے اس کے پر کلک کر دیں جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یہاں پہ کلک کرنے کے ضرور بھی نہیں پڑی ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کا ڈیشپورڈ اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے کریٹ ریپوزیٹری کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے آپ اس پہ جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ اس کا آپشن آ جائے گا آپ نے یہاں پہ کوئی بھی نیم رکھ لینا ہے اپنی مرجی سے میں یہاں پہ نام رکھ لیتا ہوں اپنے وہ نام رکھنا ہے جو کہ اویلیبل ہو اس کے لئے آپ نے اس کو پرائیوٹ کر دینا ہے اور یہاں سے کریٹ ریپوزیٹری پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اب اس پہ کیسے کریں گے آپ کی ریپوزیٹری کریٹ ہو جائے گی Alex کیونکہ اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اس کی سیٹنگ، جیسے آپ ویلیبل میں کیا جائیں گے آپ کے پاس یہ ساری اوپشن آ جائیں گے آپ نے چلے جانا ہے سیکرڈسے عائم بی이가 کے اندر وہاں سے اپنے ایکشن میں چلے جاتا ہے ایکشن میں تلعiktion 경우 جانے کے بعد آپ نے یہاں سے ایک نیو ریپریجیٹری سیکرٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سیکرٹ نیم کے اوپر آپ نے انجی روک آتھ ٹوکن جس طرح سے آپ کو یہ سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے بالکل سیم اور سیم اس طرح سے آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور یہ اپر کیس کے اندر ہی ہونا چاہیے لوگر کیس میں یہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو انجی روک کا ٹوکن ڈالنا ہوگا تو اس کے لئے ہم چلے جاتے ہیں انجی روک کی ویب سائٹ کے اوپر تو ہم گوگل پر سیچ کرتے ہیں انجی روک اور یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں انجی روک کی ویب سائٹ کے اوپر تو یہاں پہ بھی ہم نے سائن اپ کرنا ہے تو ہم سائن اپ اگلی کرتے ہیں اور سائن اپ پر گوگل کر لیتے ہیں تو اس کا یہ اسی ہی ہوگا کہ آپ سائن اپ پر گٹ اپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا گٹ اپ کا اکانٹ آلڈری کریٹ ہو چکا ہے تو اس سے ہمارا اکانٹ جلدی کریٹ ہو جائے گا اینجی روک کے پر بھی یہاں سے ہم سائن اپ کرتے ہیں جی میل کے ساتھ یہاں سے گھنٹی میووید کو اپنے گوگل اکانٹ کے ساتھ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ایک سب ٹرمز اور پولیسیز کرنی ہے اور یہاں سے کریٹ اکانٹ پر کلک کر لینا ہے اس پر آپ جیسے ہی کریں گے آپ کا یہاں پر ایک اکانٹ ایک طرح سے کریٹ ہو چکا ہے ہم آپ سے یہاں سکرپ کریں ملٹی پر اکارٹ کیشن کو اور یہاں سے ڈاٹڈ پر کلک کریں اس کے بعد آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ ڈیچ پوڑ اپر ہوجی چکا ہے آپ نے یہاں سے یور آخر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے ٹوکن کو کوپی کر لینا ہے کوپی کر کے بس یہاں پہ سیکرٹ کی جگہ پہ یہاں پہ ٹوکن کو پیسٹ کریں اور ایڈ سیکرٹ پہ کلک کر دینا ہے آپ اس پر جیسی کلک کریں گے آپ پہ آ جائیں گے پھر یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے ایکشن کے اندر ایکشن کے پر جانے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے یہ سیٹ اپ ورک فلو سیٹ اپ ورک فلو یورسیل آجائے گا آپ نے اس پر کلک کر لی رہا ہے اس پر کلک کرتا ہی آپ کے پاس یہاں پہ ایک کوڈ انٹر کرنا ایک option آئے گا میں آپ کو ایک فائل دے دیتا ہوں description کے اندر وہاں اس فائل کے اندر سارا کوڈ ہے آپ نے وہاں سے سارے کوڈ کو کوپی کر لینا ہے کاپی کر کے یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے comment changes کے اوپر اور یہاں سے آپ نے comment changes کے اوپر کلک کر لینا ہے اس کے پاس اس پر کلک کر دیں گے آپ کے سامنے میں .yml کے فائل بن جائے گی اس کے پاس آپ نے پھر دوبارہ چلے جانا ہے ایکشن کے اندر پھر create .yml پہ کلک کر لینا ہے اس کے باتے یہ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ processes ہونا start ہو جائیں گے almost ہمارا یہاں پہ rdb create ہو جکی ہے بس ہم نے اس کو یہاں پہ access کر رہنا جیسے آپ کے پاس ایک create channel آپ کے سامنے جب لوڈ ہونا start ہو جائے گی پھر آپ نے چلے جانا ہے انجی رو کے ویب سائٹ کے اوپر پھر یہاں سے cloud edge میں چلے جانا ہے پھر وہاں سے end point میں چلے جانا ہے آپ کو یہاں پہ ایک link شون ہونا ہے آپ نے بس اس link پہ click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس link کو copy کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں remote desktop کی ویب سائٹ کے اوپر remote desktop کو اپنے pc میں open کر لیتے ہیں جہاں پہ ہمارا pc ہے اس کو وہاں پہ login کرنے والے ہیں تو ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں remote desktop کے اوپر یہاں سے ہم اس کو paste کرتے ہیں اور connect کے اوپر click کر دیتے ہیں اچھا یہ بھی connect نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نے جو force کے آگے سے start کرنا ہے یہ pcp slash ہی ہمیں entry رہی کرنا ہے آپ force آگے سے start کریں گے تو یہ connect ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے connect پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ سے username اور password مانگے گا تو آپ دوبارہ سے لے جائیں گے github کے اوپر تو آپ کو یہاں پہ show جائے گا کہ username اور password ہمارے پاس کیا ہے آپ اس کے پر one time click کریں گے تو یہ آپ کے پاس copy کا option آ جائے گا آپ یہاں سے اوپر click کر کے یہاں سے آپ copy کر سکتے ہیں میں بھی یہاں سے ان کو copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد جو ہم آپ پہ paste کر کے آپ کو login کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں یہاں سے copy کر کے پھر آپ کو login کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ working trick ہے یہ copy کر کے میں نے یہاں پہ paste کر لیا ہے بس okay کر دیتے ہیں اس پر آپ نے بس سماؤ کے پاس yes option آئے گا تو جیسے آپ yes کریں گے آپ کے سامنے یہ open ہو جائے گا آپ نے یہ جو cmd والی ویب سائٹ ہے اس کو close نہیں کرنا ہے یا cmd کی جو terminal ہے اس کو آپ نے close نہیں کرنا ہے کیونکہ یہی آپ کے github کے ساتھ آپ کی اس rdp کو جوڑتی اگر آپ سے close کر دیں گے تو آپ یہ rdp بھی close ہو جائے گی تو آپ کی rdp یہاں پہ create ہو چکی ہے اس کی limitations کچھ ایسی ہیں کہ mostly لوگوں کی پندرہ سے بیس منٹ چلتی ہے کچھ لوگوں کی آدھا کھنٹا چل جاتی ہے یہ لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اس کی جو terminal ہے جب تک اس کا جو terminal آپ کی جو github کے اوپر چل رہی ہے جتک ویلوڈ ہوتی رہے گی تب تک یہ آپ کی چلتی رہے گی rdp جب وہ بند ہو جائے گی تو یہاں سے بھی بند ہو جائے گی لیکن جب یہاں بند ہو جاتی ہے آپ دوبارہ سے اس کو same process کے دوبارہ start کریں گے آپ کو دوبارہ code paste کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے وہاں سے جا کے start پہ click کر لینا ہے اور وہاں سے build پہ آپ یسی click کریں گے تو آپ کا دوبارہ سے start ہو جائے گا اور آپ کی rdp دوبارہ سے بن جائے گی